اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بلوک ہو گیا ہے زکری ایکسپریس اور ملتان ایکسپریس کو پسلے ہی سٹیشنوں پر روک دیا گیا ہے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن کے قریب سیلینڈر پھٹنے سے ٹرین میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تین بوگیاں اس حوالے سے متاثر ہوئی ہیں اور تیرہ افراد اس علمناک واقعے میں جام بھاک ہو گئے ہیں پندرہ سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے وزیر ریلویش شیخ حشید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ علمناک حادثہ پیش آیا ہے تیرہ افراد اس میں جام بھاک ہوئے ہیں پندرہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے بگزی یہ بہت افسوسناک واج ہے یہ جماعت کے لوگ ایک چائے بنا رہے تھے جماعت جاری تھی رائے ہوئے اور اس میں یہ دو چولے پھٹ گئے جس سے کہ یہ اور اس میں یہ جماعت جاری تھی اور جس میں کہ یہ تیرہ افراد جام بھاک ہوئے ہیں اور بارہ سے تیرہ زخمی ہوئے ہیں تو یہ ساری ایک بک ٹرین تھی اور اس میں زیادہ تر مسافر جو ہیں وہ ایک ہی آتی نے کو بک کیے تھے ہمیر صاحب نے بک کیے ہوئے تھے اور یہ تی نمبر اور پانچ نمبر کی بکی میں آگ لگی ہے اور یہ سارے لوگ کی چیز وغیرہ وہاں پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں ٹریک کھول دیا جائے گا اور کیونکہ ہمارے پاس پیسنجنز جو ہے وہی کروڑ بڑھ گیا ہے ایک سال میں اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس کوچھت نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹریک پران ہے اس جمعے کو احمل من کا فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پر آجائے گا اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابتدائی معلومات کیا ہیں اس حوالے سے آگ کس وجہ سے بھڑکی ہے ٹرین میں یہ جماعت کے لوگ تھے اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس علمناک حادثے میں کتنے افراد متاثر ہوئے ہیں ابھی تک تو میرے پاس کوئی دست کہہ رہا ہے کوئی تیرا کہہ رہا ہے جس سے بات کر رہا ہوں تو میں نے زیادہ لوگوں کی تعداد تیرا ہی بتائی ہے اور تیرا ہی ذکر جی ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیر ریلویش شیخ رشید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن چننی گھوٹ کے قریب سیلنڈر پھٹنے سے ٹرین میں آتیس زگی کا یہ باقیہ پیش آیا ہے تین بوگیاں متاثر ہوئی ہیں تیرہ افراد اس میں جام بھاک ہو چکے ہیں پندرہ سے زائد زخمی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاریاں ٹوریا ہسپتال شیخ سید ہسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیاقتپور منتقل کر دیا گیا ہے ظلہ بھر کے ہسپتالوں میں سوالے سے امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے تیز گام ٹرین کو آگ لگنے کے باعث ٹرینز کی عام دورفت موطل ہو چکی ہے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بلوک ہو گیا ہے زکریہ ایکسپریس اور ملنٹ ایکسپریس کو خانپور سٹیشن کے پیچھے ہی روک دیا گیا ہے لیاقتپور میں ٹانوری سٹیشن کے قریب یہ گیس سیلندر پھٹنے سے ٹرین میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تین بوگیاں متاثر ہوئی ہیں اس میں تیرہ افراد جام بھک ہوئے ہیں پنترہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاریاں آگ پر اس وقت کابو پانے میں مصروف ہیں تیز گام ٹرین کراسی سے لاہور جا رہی تھی لیاقتپور میں یہ خوفناک حدثہ پیش آ گیا ٹرین آتش زدگی میں زخمی افراد کو بہاول وکٹوریا حسبتال شیخ صید حسبتال اور تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال لیاقتپور منتقل کر دیا گیا ہے زلہ بھر کے حسبتالوں میں سوالے سے امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بلوک ہو گیا ہے ٹرین آتش زدگی کے باعث خانپور سٹیشن پر ہی روک دیا گیا ہے لیاقتپور میں ٹرانوری سٹیشن کے قریب سیلنڈر پھٹنے سے یہ ٹرین میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا ہے تین بوگیاں اس میں متاثر ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ افراد اس میں جامحک ہوئے ہیں پندرہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں تین بوگیاں اس میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دس گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں تیز گام ٹرین کراچی سے لہور جا رہی تھی لیاقتپور میں خوفناک حادثہ پیش آیا ہے ٹرین میں آگ لگنے کی بجا سے زخمی افراد کو بہاول بکٹوریا ہسپتال شیخ سید ہسپتال اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے